اسلام علیکم سٹوڈرینٹس یہ پہلے لیکچر کی دوسری ویڈیو ہے تو ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا تو ہم نے یہ ساتھ سٹیپس جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھے تو اب ہم کانسن انٹرویل کی طرف آج آتے ہیں وہ اوپر والی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کانسن انٹرویل لیمٹس تھیں اب یہ پورا کانسن انٹرویل ہے تو اس کو ایسے لکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں probability that lower limit less than equal to mu less than equal to upper limit برابر ہے 1 minus alpha اب یہ 1 minus alpha جو ہے یہ کانسن کوفیشنٹ ہے اچھا اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں 100 into 1 minus alpha percent constant interval for population mean mu ٹھیک اچھا اب 1 minus alpha کی کچھ values میں نے نیچے دی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں 95% دی ہوئی ہے یہاں پہ ٹھیک 99% 80% 90% ان میں سے کوئی بھی value جو ہے وہ مانگ سکتا ہے کہ 95% confident interval نکالو 80% نکالو تو ان کی منہ table values میں نے یہاں پہ دی گئی ہیں 80% پہ جو red value ہے 1.28 ہے 90% پہ 1.68 ہے 95% پہ 1.96 ہے اور 99% پہ آپ کی جو value ہے اور 2.58 ہے یہ table جو ہے یہ چار values جو ہے یہ آپ زبانی یاد کر لیں کیونکہ آپ کو بار بار table نہ دکھنا پڑے یہ والا table جو میں نے define کیا ہے یہ دامیدان دیکھنا پڑے اچھا ان values کو نکالنے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے وہ اگر کسی دن مجھے time ملا آپ کی کسی دن اچھی ہوئی تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا اچھا اب ہم question کی طرف چلتے ہیں یہ ایک fictitious question ہے data لے گیا ہے کہیں سے میں اس وجہ سے میں نے اس کا reference بھی نہیں دیا یہ question کہا کے لیے information given ہے x bar کی value 35 ہے n کی value 100 ہے سرگما کی value جو کہ strand division ہوتا ہے population strand division ہے یہاں پہ وہ 10 ہے کیا تھا 95% and 99% confident interval limits نکالو for population mean mu ہم نے جب شروع کرنا ہے ہم نے شروع کرنا ہے کہ ہمیں کیا given ہے اور کیا نکالنا ہے سب سے پہلے آپ نے question میں سے کیا ڈھونڈنا ہے آپ کو information given کیا ہے ٹھیک جب ایک بات ختم ہو گئی آپ کو information مل گئی پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے آپ سے مانگ کیا رہا ہے ایک question کے میشہ دو حصے ہوتے ہیں ایک question میں آپ سے پہلے آپ کو کچھ چیز دیتا ہے اس کے بعد پھر کچھ چیز مانگتا ہے آپ جہاں پہ جو چیز دی ہوئی ہے وہ آپ کو x bar n اور sigma کی وجہ دی ہوئی ہے آپ کے مانگ کیا رہا ہے وہ constant interval مانگ رہا ہے یہ کیا ہے یہ limits ہے یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں ساتھ ساتھ limits جو کہ میں نے پہلے اوپر لیویان کی تھی ٹھیک اچھا اب کیا کرنا ہے اس interval کے اندر یہ جو ہمیں information given ہے sorry یہ جو information given ہے تو یہ سارے information جو ہے وہ ہم اس کے اندرے ڈال دیتے ہیں تو so substituting the given information in the above expression we have چھے تو اب ہم information ڈال دی تو x bar کی جگہ 35 ڈال دیا sigma کی جگہ 10 ڈال دیا اور n کی جگہ پہ 100 ڈال دیا اچھا اب بات آتی ہے z values کی z values کو بعض اوقات critical region بھی کہہ لیتے ہیں کچھ لوگ کہہ لیتے ہیں critical region کہہ لیتے ہیں ہم z values کہیں گے تو نائنٹی فائیو پرسنٹ پہ جو value ہے وہ ہے 1.96 چھے اور z alpha by 2 کی value جو ہے alpha by 2 کی value جو ہے وہ بن جائے گی 0.025 جب آپ 0.05 کو divide کریں گے 2 پہ تو وہ کیا بن جائے گی 0.025 اسی طرح سے 0.01 کو جب divide کریں گے 2 پہ تو وہ کیا بن جائے گی 0.0025 اور اس کی value آگئی یہاں پہ جیسا کہ آپ جائے سکتے ہیں 2.58 اب باری باری آپ نے پہلے z کی یہ value اس interval میں ڈال لیا ہے پھر z کی یہ value سے انٹرول میں ڈال لیا ہے تو آپ کے پاس دو cases بن جائیں گے case 1 95% 95% قانسل انٹرول لیمیٹ فار پپولیشن میرے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 95% پہ جو value تھی 1.96 وہ میں نے یہاں پہ paste کی ہے تو میرے پاس دو values بنی ہیں 33.04 and 36.95 یہ پہلا انٹرول بن گیا پھر میں نے اسی اوپر والے فارمولے میں یہاں پہ z کی value ڈال لیا ہے 2.58 یہاں پہ اور میں نے solve کیا اگن میرے پاس دو values آگئی ہیں اگر آپ یہاں پہ کچھ نوٹ کریں تو آپ دیکھیں جو پہلا انٹرول ہے جو کہ 95% ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا انٹرول ہے ٹھیک ان کی range جو ہے وہ چھوٹی ہے کیوں actually یہ جو ہے اس کا انصر وہ چھوٹا ہوگا ٹھیک اور یہاں پہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ اس کا انصر بڑا ہوگا کبھی سوچا ہے کیوں دیکھا میں بلاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو factor ہے وہ ہے 1.96 جو کہ چھوٹا ہے اس کی وجہ سے یہ range چھوٹی ہوگی اور یہ factor جو ہے جو کہ آپ multiply کر رہے ہیں یہاں پہ 2.5 جب range بڑھے گی تو آپ کا confidence level بڑھ جائے گا آپ کا margin of error کام ہو جائے گا آپ اس کو explain کرتے ہیں اس کو explanation بھی میں نے جی ہوئے کہ کیسے explain کر سکتے ہیں تو اس کے explanation یا اس کو interpretation بھی کہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے we say that that we are 95% confident that the population mean جو کہ mu ہے will file in this interval جو کہ start ہو رہا ہے 33.04 سے اور end ہو رہا ہے 36.95 یہ جو definition ہے یہ چھوٹے level پہ ہے جبکہ ہم جو بڑے level پہ جاتے ہیں تو یہ definition کو ہم غلط کر دیتے ہیں کیوں غلط کر دیتے ہیں کیونکہ یہ definition ہے یہ غلط اس interval کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم population میں سے اس طرح کے ہنڈرڈ سیمپل راگ کریں گے ٹھیک تو ان میں سے 95% سیمپل ایسے ہوں گے جن کا mean اس interval میں لائی کرے گا ایسے ہوں گے لیکن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے آپ اس کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں تو دوسرے interval کی کیا explanation ہوگی ہوں گے that the population mean جو کہ mu ہے it will fall in the interval جو کہ start ہو رہا ہے 32.42 سے 37.58 اور اس کے ساتھ یہ آج کے لیکچے ختم ہوتا ہے جو کہ میں نے یہاں پہ کچھ examples ہیں جو کہ آپ کے topics related ہیں وہ بھی میں نے دی ہوئی ہیں کچھ exercise questions جو ہیں وہ بھی آپ کے topics related ہیں وہ بھی میں نے دی ہوئی ہیں example 12.2 12.3 12.4 یہ آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کو مزید تھوڑی سی understanding revolve ہو جائے گی topic کے بارے میں اچھا اور question exercises جو ہیں exercise کو جو question ہے 12.7 and 12.8 یہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو ان کو آپ نے خود solve کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا بہت آسان topic ہے نظر مشکل نہیں ہے ٹھیک فرمولا ہے وہ یاد رکھنا ہے information given ہوگی بس یہ چھوٹا سا ٹیبل ہے اور اس کے ساتھ ہی آلٹی لیکچر ہتم ہو گیا چھوٹا سا ٹیARI چھوٹا سا ٹی brushes چھوٹا سا ٹی中國 موسیقی